آپ کسی عام ملک میں نہیں رہ رہے ہیں آج بھی کشمیریوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اگر ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں تو وہ نعرہ کیا لگا رہے ہیں پاکستان زندہ بات وہ اپنے آپ کو کفن کون سا دے رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا دے رہے ہیں جیسے ہم سمجھ دیں نا کہ ہمارا کفن مدینہ منورہ سے آئے اور مکہ موظمہ سے آئے کہ وہ بڑا بابرکت ہے اور بہت بابرکت ہے کشمیریوں سے پوچھیں یہ پاکستان کا جھنڈا ان کے لئے کتنا بابرکت ہے یہ ازادی والا کفن ان کے لئے کتنا بابرکت ہے اس قوم کو احساس ہی نہیں ہے اور ہمارے ملک نے بڑی بڑی عظیم قربانی ہیں لوگوں نے پیش کی اور اس ملک کو بنانے کے بعد اگرچہ آج ظلم ہو رہا ہے ظلم یہ ہو رہا ہے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ملازمین ہیں چاہ کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو ملازمین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ ان کو تیس سال چالیس سال پچاس سال تنخواہیں دے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود تنخواہ وہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں یہ ملک ان کو تنخواہ دے رہے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں پھر ملک ان کو بہت بڑی پینشن بھی دے رہا ہے اور جب تک وہ سرکاری ملازم ہیں یہ ملک ان کو دیگر مراعات گاڑیاں دے رہا ہے میڈیسن دے رہا ہے پٹرول دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود کس قدر نمک حرام ہیں ہم اسی ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اللہ کی قصر میں میرے سامنے قرآن مجید ہے اس ملک کی تاریخ میں میں اس جج کو جانتا ہوں جو اپنی ریٹائر منٹ سے پہلے آخری فیصلہ لکھ رہا ہے آخری فیصلہ لکھ رہا ہے ایک جج صاحب اس فیصلے کے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے وہ ریٹائر ہونے کے لیے فیصلہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں پین ان کے پاس تھا تو انہوں نے جیب میں ڈالے ہیں جانے لگیں پھر واپس آئیں دوبارہ اسی کرسی کے اوپر بیٹھیں پین کا جو ڈھکن تھا اسے کھول ہے وہ پین تو ان کا اپنا تھا لیکن اس کے اندر جو سیاہی تھی وہ عدالت کی تھی انہوں نے پین سے وہ سیاہی عدالت کے اندر رکھی اس دواد میں دوبارہ ڈال دی اس سیاہی میں کتنی سیاہی ہو گئی اس ملک نے جو ہے وہ بدکار عیاش اور اس قوم نے زانی شرابی جج دیکھے ہیں کاش آپ اپنے ملک کے ان عظیم ججوں کا تذکرہ بھی پڑھیں جو آخری فیصلہ لکھنے سے پہلے اس ملک کی سیاہی کے چند جو ہے وہ چند جو ہے وہ قطرے بھی اپنے پین میں اپنے ساتھ گھر نہیں لے کے گئے میں دور زمانے کی بات نہیں کرتا یہاں کچھ ساتھی جانتے ہیں بلکہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے سیالکوٹ میں دو مرتبہ ڈی پیو رہ چکے ہیں عبدالغفار کیسرانی صاحب ممکن ہے میری یہ ویڈیو ان تک پہنچے وہ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے اس وقت وہ لاہور میں ڈی آئی جی ہیں ایس پی لیول کے اوپر وہ بھرتی ہوئے تھے ایک عرصہ پہلے وہ میں جب عمر شریف سے آیا تو وہ مجھے مبارک بات دینے کے لیے آئے تو جب باتیں چل رہی تھی حرم شریف کی اور مدینہ شریف کی تو مجھے کہنے لگے آپ کتنے خوش نصیب ہیں بار بار آپ جا رہے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی والدہ کو عمرے پہ لے کے جاؤ ہمارے ملک کے تمام تر اداروں میں دھیر ساری رشوت اور کریپشن کے باوجود یہ ملک اگر قائم ہے یہ ادارے اگر قائم ہے تو اس لیے قائم ہے کہ ان میں کوئی اس جج جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آخری فیسرہ لکھنے کے بعد اس ملک کی سیاہی کے قطرے ساتھ نہیں لینا چاہتے یا پھر عبدالغفار قیسرانی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس اس پی لیول سے ڈی آئی جی بن گئے لیکن اتنے پیسے نہیں کہ وہ والدہ کو عمرے پہ بیج سکے تنخواہ سے تو بڑا مشکل سے گزارا چلتا ہے جس قدر مہنگائی ہے تو یہ ملک میں ان اپنے سرکاری ملازمین سے کہوں گا ہمارے ہاں تو عام ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کا کھائی ہے اسی کے گیت گائی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو جو گورمنٹ ملازم ہیں وہ کس کا کھا رہے ہیں پاکستان کا کھا رہے ہیں پھر اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں سود لے رہے ہیں کتنی دیر آپ کھا لیں گے یا وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے غداری کر کے بڑی بڑی مراعات بنائی ہیں دنیا میں ان کا کوئی نام موجود ہے اس وقت فرستیں چلتی تھی کہ صدر مشرف کے پاس اتنا پیسہ ہے جی وہ دنیا کے اتنا امیر ترین نمبر کا جو ہے وہ شخص ہے مجھے بتائیں اس وقت اس کے پاس کیا ہے اس لیے اس ملک سے غداری نہ کریں اس ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ لیں اس ملک کی جو ہے وہ ترقی میں اپنا فرض جو ہے وہ آپ ادا کریں اس لیے کہ یہ ملک آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے یہ ملک آپ کو سکون دے رہا ہے یہ ملک آپ کو ازادی دے رہا ہے یہ ملک آپ کو عزت دے رہا ہے اور اس ملک کو اتنا آسان بھی نہ سمجھیں جس دن آپ اس ملک میں بیٹھا ہوا ایک سرکاری ملازم رشوت لیتے ہیں یا سود کا کوئی معاملہ کرتے ہیں یا بلیک میل کسی کو کرتے ہیں اس ملک سے غداری کرتے ہیں اللہ کی قسم میں ان شہیدوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پاک سرزمین آپ کو اس لیے نہیں بنا کے دی تھی کہ آپ اس کو روند ڈالیں اور میں آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس سال جو چودہ آگست پہ ہمارے ہاں سرکاری تقریبات ہوں خدا کے لیے اس کو یہ اسلامی ملک ہے اسلامی طریقے سے جشنِ ازادی منائیں کیا اسلامی تاریخ میں صرف پاکستان ہی فتح ہوا ہے اور دنیا میں کوئی فتح نہیں ہوا ملک فتح مکہ کے اوپر جب حضور علیہ السلام نے دس ہزار لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مکہ شریف کو فتح فرمایا تو وہاں کیا صرف گانے جو ہیں وہ بجائے گئے ہیں یا نعوذ باللہ وہاں توافہ جو عورتیں ہیں ان کے ڈانس کروائے گئے ہیں سیدنا فروق عاظم نے فلسطین کو ازاد کیا ہے ازادی کیسے منائی ہے میراکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ آپ فرما رہے ہیں جو سرینور حضور کا جھکا ہوئے اور حضور قرآن مجید کی ایک صورت کو پڑھ رہے ہیں جب یوم ازادی آئے مسلم ریاست کے لئے یہ ہمارے لئے مشل راہ ہے کہ آپ اس دن گانے بجانے کی طرف نہ جائیں آپ اس دن توافہوں کو اور کنجروں کو یہ نہ کہیں کہ آپ یہ گانا پیش کریں آپ حضور کی سنت پر عمل کریں اللہ کا شکر ادا کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں فروق عاظم نے جب فلسطین کو ازاد کروایا ہے تو کچھ صحابہ نے خواہش کیا جناب فلسطین ازاد ہوا ہے جشن ہونا چاہیے تو امیر المومنین نے فرمایا کیوں نہیں ضرور ہونا چاہیے کیسے جشن ہو فرمایا بلال حبشی کو بولائیں جو ازان انہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں جس طرز کے ساتھ دی ہے بلال حبشی آج بیت المقدس میں اسی طرز پہ ازان دے دیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا جشن ہے پاکستان بلندہ واسے کہیں پاکستان جب یہ پاکستان بن گیا تھا اب بھی انڈیا ہندو اور یورپ اور برطانی اب بھی کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو قائم نہیں رہنے دیں گے اللہ کی قسم ہے یہ داتا علی حجویری کا ملک ہے یہ پیر جماعت علی شاہ کا ملک ہے یہ مہر علی کا ملک ہے یہ سخی شہباز کلندر کا ملک ہے یہ عبداللہ شاہ غازی کا ملک ہے تم اس ملک کو خاک مٹاؤ گے یہ اس ملک میں تو اللہ کے نبی کے شیر زوئے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے نلائک اور نکمے اور عیاش پرس جو ہے وہ سیاست دانوں کو نہ دیکھا جائے اس ملک کی سرحدوں پر اللہ کے شیروں کا پہرا ہے اس ملک کی سرحدوں پر اللہ کے شیر لیٹے ہوئے ہیں یہ تو اس ملک کا ایک جو ہے اس ملک پہ خاص اللہ کا فضل ہے یہ قیامت تک اس ملک کی بشارتیں ہیں اس ملک نے تو فلسین کو ازاد کروانا ہے اس ملک میں رہنے والوں نے ترکی اور افغانستان سے مل کے پورے عالم اسلام میں جھنڈا لہرانا اسلام کا اس لئے ہمارا یہ فرض ہے ہم اس ملک کی قدر کریں اس ملک کے لئے کردار ادا کریں اللہ ہمارے اس ملک کو دن دگنی راچگنی ترقی نصیب فرمائے نیک اور صحل اللہ قیادت نصیب فرمائے ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے تمام تر ملازمین کو اللہ اس ملک کی جو عظیم جو ہے وہ تاریخ ہے اللہ اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہم الا الملاؤوں میں لے